چودہ شفال المکرم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا صبح کے وقت میں سے حوا کو سنایا آخا نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زراح میں ڈال دیا ہے اور میری تلوار جو ظلف خار تھی بعد میں حضرت علی کو آئی وہ ظلف خار دو داری تلوار جس کی دو شاخیں ہوتی ہیں ظلف خار وہ میری تلوار تھوڑی ٹوٹ گئی ہے اور ایک گائے کو زبا کیا گیا میرے ساتھ اور ایک میڑا سوار مارا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تعبیر بیانی سے روائے فرمایا کہ زراح سے مراد یہ مدینہ ہیں جس میں ہم محفوظ ہیں کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا تحفظ ہمیں ملے گا اور جو تلوار کا توٹنا تھا فرمایا کہ یہ میرے اوپر آفت یا غم آنے والا ہے کوئی مسیبت آنے والی ہے جو تلوار دوٹی ہوئی نظر آئے اور گائے کا جو زباہ ہونا ہے وہ میرے صحابہ کی شہادت ہے کہ اس میں چند صحابہ شہید ہوں گے اور وہ میڑا سوار جو تھا وہ جو سردار مکہ تھا اس کی موت اس میں واقعہ ملنے والی ہے یہ سرکار نے خوابتا پورا سین ہے مبارک جی رہے ہو شخ ہو گیا ہندانے ہاتھ ڈالا رسول اللہ پیس جا کر کلیجہ نکال کر چھوانا شکر دی رسول اللہ دیکھ دے رہی سرکار کی آنکھوں سے آسو جاری ہو بے دردی سے دردناک شہادت حضرت سنہ بیرہم صاحب سے چباں کا کھانا چاہتی تھی کلیجہ کھانا سکی ہندہ وہ صفیان کی بیوی پھیک دیا کلیجہ پھر بھی بھڑا سنا نکلی خنجر لیتی ہے اپنے زیورات اس نے اس غلام کو دے دیئے اس کے کنگن پاسے اور اس کے جو زیورات تھے خوش ہو کر جو وہ وحشی کو حفشی غلام جو وحشی تھا اس کو دیئے اور اس کے بعد حضرت سنید نامیر حمزہ کے کان کاٹے آپ کی ناک کاٹی آپ کی آنکھوں کو کاٹ کر جو ہے ہار بنا کر پہنی دیا پہن کر آپ کی ناش مبارک پر ناشتی رہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدر جمعہ آپ کو انظر کر دی یہاں تک کہ جب حضور کی رہنے کی اطلاع صحابہ کو ملی لڑائی اور آگے بڑھی یہاں تک کہ کانفروں کو جو ہے جانا پڑھا وہ لوگ جو ہے جانا رہے تھے سب سے دردنا شاہد تھے امیر حمزہ رسیل کی اتواق ہے خصوہ عہد میں ہوئی اور اس کے بعد تمام جب لڑائی تھم گئی باستو اسی روایت ہے حضور پر اس سے حملے کی کہ پورا لشکر جب دیکھا حضور پہا پہاڑ پر چڑھ آئے تھے پورا لشکر جو ہے حضور کے پیچھے ہو گیا یہاں تک کہ آخہ کریم نے فرمایا کون ہے جو میری افادت کرے گا ابود جانا صاحبی رسول سامنے آئے اور حضور کے اوپر سامنے کھڑے ہو گئے جتنے تیرہ آتے حضور کے اوپر اپنے پورے جسم پر لے لیے اور ان کی شاہد ایک بات دیگر ہے ساتھ صحابہ اکرام نے اپنی جان خربان کر دی سرکار کے اوپر ایک آتا کھڑا ہوتے تیر لگتے گر جاتے دوسرے آتے کھڑے ہوتے تیر لگتے گر تیسرے آتے اس طرح ایک بات دیگر اتنی تیر سرکار کے اوپر چلا گئے اور یہی نہیں بلکہ حضور کے اوپر اللہ حملہ ہوا دندانہ مبارک صلی اللہ کا جویں شہید ہوا آخہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون کو پکڑے ہوئے تھے کہیں خون میرا گر نہ جائے اور خوم کیوں پر اضاف نہ جائے